اسلام علیکم میں ہوں ماہم خان آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز سب سے پہلے ہیڈ لائنز راجنپور پولیس کا خطرناک اشتہاری ملزمان کے خلاف سوسوسی کریک ڈاؤن گزوشتہ دس روز کے دوران 63 خطرناک اشتہاری ملزمان دھر لیے گئے قتل کے مقدمے میں مطلوب تین صفاق قاتل پولیس تھانا فازلپور کی کابشوں سے گرفتار ایرازی سینٹر جانپور میں عوامی خدمت میں مسلوط عمل ملتان رجل کی تحلیت خاتون ریویم آفیسر محترمان نیلا زفر نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہمارا مشن ہے آفیس میں آئے سائیلین کے مسائل بروقت حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اے ایس ایپ کی کاروائی دبائی جانے والے مسافر سے ڈیڑھ کلو ہی روئی برامد دی پی او راجنپور محمد افزل کی جانب سے پولیس لائنز میں شان رحمت العالمین کانفرنس کا انکار سی ٹی ڈی کی کاروائی ٹین دہشت گرد حالا دلہ بھر میں سنس ڈائنز چینی نووے روپے فی کلو فراہم کی جا رہی ہے ڈپٹی کمیشنر راجنپور احمد نائک راجنپور وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ہدایت پر بارہ روزہ شان رحمت العالمین کی تقریبات جاری اب خبریں تفسیر سے راجنپور پولیس کا خطرناک اشتہاری ملزمان کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن گزشتر دس روز کے دوران 63 خطرناک اشتہاری ملزمان دھر لیے گئے ڈسٹریک پولیس آفیسر راجنپور محمد عفضل کی ہدایات پر زلہ بھر میں سنگی مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری ملزمان کے خلاف راجنپور پولیس کی جانب کریک ڈاؤن چاری ڈی پی او راجنپور کی جانب سے تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز اور تمام سرکلز کے ایس ڈی پی اوز کو سنگی مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزمان کی فیرستیں فراہم کر کے گرفتاری کے حوالے سے ٹارگٹ دے دیے گئے نے اس موقع پر ڈی پی او راجنپور کا کہنا تھا کہ تمام ایس ایچ اوز کو اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے دیے گئے ٹارگٹ کا روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ تمام تھانہ جات ایس ایچ اوز کو موٹر سائیکل لفٹرز سنیچر گینگز کے سرگرم کارپوران کے خلاف کیمپین لانچ کرنے کے حکمات بھی جاری کیے جا چکے ہیں سی آئی اے سٹاف کو بھی اس حوالے سے ٹارگٹ دیے گئے ہیں راجنپور پولیس کی جانب سے اٹھارہ تھانوں کی پولیس ٹیمز کی جانب سے اشتہاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے نتیجے میں گزشتہ دس دروس کے دوران سنگین مقدمات میں مطلوب 63 اشتہاری مزیمان گرفتار کیے جا چکے ہیں گرفتار کیے جانے والے اشتہاری مزیمان پولیس کو قتل اقدام قتل ڈکیٹی و رابری اور موٹر سائیکل سنیچنگ جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے پر شامل کرتے ہیں قتل کے مقدمے میں مطلوب تین صفاق قاتل پولیس تھانہ فازل پور کی کابشوں سے گرفتار مقدمہ نمبر سات سو ارتیس دوہزار اکیس میں مطلوب تین مزیمان کو 48 گھلٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا مزیمان کو ایسے چوہ ست ابباس کی سربراہی میں بنائی گئی پولیس ٹیم کی کابشوں سے گرفتار کیا گیا مزیمان نے زمین کے تنازع پر صفاقیت سے بسمی منیر احمد کو قتل کیا تھا پولیس کی جانب سے مزیمان حبیب اللہ ولد محمد یار عنایت اللہ ولد حبیب اللہ اور شاہ زیب ولد شاہد حسین کو گرفتار کر کے مزید قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں دوبائی جانے والے مسافر سے ڈیر کلو ہیروئنگ برامد کراچی ائرپورٹ پر اے ایس ایف نے کاروائی کرتے ہوئے دوبائی جانے والے مسافر کے قبضے سے ڈیر کلو سے زائد ہیروئنگ برامد کر لی اے ایس ایف کے مطابق ملزم نے اپنے جوتوں میں ہیروئنگ چھپائی ہوئی تھی منشیات کی مالیت تقریباً ڈیر کلو روپے ہیں اے ایس ایف حقام کے مطابق ملزم سجاد حسین سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے پر شامل کرتے ہیں ڈی پی او راجنپور محمد افزل کی جانب سے پولیس لائنز راجنپور میں شان رحمت العالمین کانفرنس کا انقاط کیا گیا کانفرنس میں پولیس کے تمام جونٹس کے افسران اور جیت علماء اکرام کی شرکت کانفرنس میں پولیس ملزمان کی جانب سے ناتخوانی کی گئی مختلف مقاطف فکر کے علماء اکرام کی جانب سے نبی کریم کی صیرت پر کتابات کیے گئے پر شامل کرتے ہیں سی ٹی ڈی کی پاک پتن میں کاروائی تین دہشتگرد حلاق پنجاب کے شہر پاک پتن میں کاؤنٹر ٹیررزم دیپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے کاروائی میں تین مبینہ دہشتگرد حلاق ہو گئے سی ٹی ڈی حکام کے مطابق زہر حراست ملزم کی نشاندہی پر پاک پتن میں چھاپا مارا تو دہشتگردوں نے فائرنگ شروع کر دی ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے رتیجے میں تین دہشتگرد مارے گئے ملزمان بہاول نگر میں دہشتگردی میں ملوث تھے سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں بارودی موار اور اسلا برامت کیا گیا ہے شامل کرتے ہیں راجنپور حکومت پنجاب کے حکوم پر ڈپٹی کمیشنر راجنپور احمل نائک کی زہر سر پرستی شہر اور گردروہ کی دکانوں پر سبز جائز چینی فراہم کر دی گئی اس زمن میں تیگردہ پالیسی کے مطابق چہرین کو ایمپورٹر چینی 90 روپے فی کلوں میں فروغ کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر نے انڈسٹریز اور پرائس کنٹرول میجسٹریز کو چینی کی بلا تاتل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن دکانداروں کو سبز جائز چینی دی گئی ہے ان کو مانٹر کیا جائے مصنوعی کلت اور ناجائز نورک کی شکایت پر ڈیلیز اور دکاندار بلیکٹ لسٹ کر دیا جائے گا سارفین کے حکومت کا تحقیر زلہ انتظامیہ کی اولی ترجیح ہے راجنپور وزیراعہ پنجاب سردار عثمان احمد خان گزدار کی ہدایت پر زلہ راجنپور میں شان رحمت العالمین کی بارہ روزہ تقریبات جاری ہیں جس میں بعد نماز مغرب چشن عید ملاد النبی کے حوالے سے جلوس نکالا جا رہا ہے سرکاری بنی جی مارتوں پر چراغہ کیا جا رہا ہے علاوہ زیدار علمان راجنپور میں چشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکت کیا گیا جس میں خواتین ناتخانی کی سیرت واغ، ریلیاں، حمدونات محفل سما، قرآت کے رات اور دیگر مقابلے روزانہ کی بنیادوں پر جاری ہیں